بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک علاقے کے اندر ڈاکوں کا بہت بڑا گروہ رہتا تھا وہ مختلف علاقوں میں جا کر چوریا کرتے تھے جہاں پر بھی ان کا دل چاہتا وہی پر جا کر ڈاکہ مارتے تھے ان سب کا ایک سردار تھا اور اس کی نیچے کافی سارے کرندے تھے جو کہ مختلف علاقوں میں پلے ہوئے تھے وہ جہاں پر بھی ڈاکہ مارنے جاتے تو پہلے اس جگہ کا جائزہ لیتے تھے کہ کس کس کے پاس کتلا کتلا مال ہے پھر وہ واپس آ کر اپنے سردار کو بتاتے کہ ہم فلا جگہ صرف ہو کر آئے ہیں وہاں پر کافی پیسہ اور قیمتی چیزیں مل سکتی ہیں پھر وہ شام کو جا کر وہاں پر ڈاکہ مارتے تھے اسی طرح ان لوگوں کی زندگی گزر رہی تھی انہوں نے اپنی زندگی کو تباہ کر رکھا تھا پر ان کا یہ ریال نہیں تھا کہ یہ برے راستے پر چل رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ بیسہ ہے اور ہم اسی کے اندر ہی عوش ہے ان کو اصل حقیقت پتہ نہیں تھے کہ کسی کا نقصان کرنے سے یا مال لوٹنے سے آپ بھی نقصان میں رہتے ہیں جبکہ دوسرا تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوٹ دیتا ہے ایک مرتبہ سردار نے اپنے ساتھیوں کو بجا اور کہا کہ آج فلاک آؤ کے اندر جاؤ وہاں پر جا کر دیکھو کہ لوگوں نے مال بنایا فوا ہے یا نہیں اس کے کرندے گاؤں کے اندر آگئے یہ برآکر وہ معلومات اکتی کرتے رہے کہ اس گاؤں میں کس کے پاس کتنا پیسہ ہے کافی دیر تک گاؤں کے اندر پرنے کے بعد انہیں ایک ایسا گھر نظر آیا جہاں پر ایک امیر بندہ رہتا تھا اس کی کافی ساری زمینی تھی انہوں نے واپس آ کر اپنے سردار کو بتایا کہ گاؤں کے اندر ایک کافی ملدار بندہ رہتا ہے اس کے گھر ڈاکم مارنے سے ہمارے ہاتھ کافی پیسہ لگے گا ڈاکو سردار نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ تیار ہو جاؤ ہم کل سام کو ہی اس گاؤں کے اندر چوری کرنے کے لیے جائیں گے جیسی ہی اگلی رات ہوئی تو سردار اور اس کے ساتھی تیار ہو کر گاؤں کی طرف چوری کرنے کے لیے روانہ ہو گئے کچھ دیر میں وہ گاؤں کے اندر آ گئے اب راپ اپنے عروج پر تھی تقریباً دو سے تین بجے کا وقت تھا وہ اس گھر کی دیوار پلائیو کر داہل ہو گئے گھر میں جس قیمتی چیز پر نظر پڑی اٹھا لی اس گھر سے انہیں جتنا بھی بیسہ ہاتھ لگا اٹھا کر وہاں سے پھراف ہیے اگلی دن جب ملدار آدمی کو پتا چلا کہ اس کے گھر چوری ہو چکی ہے تو وہ بیچارہ روتا چہتا رہا پر کسی نے اس کی مدد نہیں کی وہ علاقے کے چودری کے پاس چلا آیا چودری کے پاس آ کر کہنے لگا کہ چودری صاحب رات میرے گھر پر ڈاکہ پڑا ہے چور میرے گھر سے کافی سارا مال لوٹ کر با گئے مجھے انصاف چاہیے چودری صاحب نے جواب دیا کہ تم اپنا حیال خود رکھتے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کافی دنوں سے مختلف علاقوں میں چوریہ ہو رہی ہیں ڈاکو کسی بھی گھر میں جا کر لوٹ مار کرتے ہیں اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ہاں اگر چوروں کا کوئی سراغ مل گیا تو ہم ان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے اور ان سے تمہارا لوٹا ہوا مال محسون کر لیں اب وہ بیچارہ اور کر بھی کیا سکتا تھا مایوس ہو کر واپس گھر چلا آیا کچھ دنوں بعد ڈاکو سردار نے سوچا کہ اس علاقے میں جا کر حالات دیکھا ہوں پھر سردار اس گاؤں کے اندر خود چلا آیا وہ ایک ہوتل میں آ کر بیٹھ گیا یہاں پر لوگ اس ملدار آدمی کی چوری کی باتیں کر رہے تھے وہ بھی ان کی باتیں سنتا رہا ایک بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ آن رات کو کچھ چورب اس ملدار آدمی کے گھر میں گس آئے تھے چوروں نے بیچارے کے پورے گھر کو لوٹ ڈالا ایسے چوروں کو پروردگار ہی کافی ہے ڈاکو سردار ان کی ساری باتیں سنو کر وہاں سے اٹھ کر واپس اپنے علاقے کی طرف چل پڑا تو راستے میں ایک مولانا صاحب سپیکر پر تقریب کر رہا تھا تقریب کے اندر وہ مولانا کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس دنیا میں آ کر دوسروں کا نقصان کرتے ہیں انہیں یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں دوسروں کے گھروں میں جا کر چوریا کرتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا حساب و کتاب آپ کو قیامت والے دن دینا پڑے گا لوگ تو ایک دوسرے کا حق مارنے میں ایسے تلے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کیا آپ لوگ اس دنیا کے اندر چند دنوں کے مہمان ہو آپ نے اس دنیا کو ایسے اپنا گھر بنا رکھا ہے جیسے یہاں پر ہمیشہ رہنے والے ہو آپ کو چاہیے کہ سیدھے راستے پر چلے اور دوسروں کے گھروں میں ڈاکہ مارنا چھوڑ دے جو لوگ ڈاکو ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ وہ دوسروں کا نقصان نہ کریں اپنا حلال کما کر کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو انصاف ہے وہ بہت ہی جلد ہونے والا ہے اور آپ اس کی پکٹ سے زیادہ دور نہیں ہیں جب ڈاکو سردان نے مولانا صاحب کی یہ باتیں سنی تو اس کے اوپر کپ کپ ہی تاریر ہو گئی اس کا دل پوری طرح سے نوم ہو گیا وہ واپس اپنے سادھیوں کے پاس چلا آیا اور آ کروں ان سے کہنے لگا کہ میں آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی چھوڑیا چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہوں کب تک ہم اس دنیا کے اندر چھوڑی چکاری کرتے رہیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کما کر کائے اب جو بھی ہم نے چوری کی تھی وہ میں اس ملدار کو واپس جا کر لٹھانے والا ہوں جو بھی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو مجھے پیر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اب میں پوری طرح سے بدل چکا ہوں میں دوبارہ چوری نہیں کروں گا میرے ساتھیوں آپ بھی یہ سوچ لیں کہ آج ہماری موت کا دن ہے تو اب آپ ہی بتائیے ہم اپنے رب کو کیا موت دکائیں گے کیا کہیں گے کہ آج ہم چوری کر رہے تھے اور آج ہی ہماری موت واقع ہو گئی کیا ہم لوگ اس دنیا میں یہی کام کرنے آئے ہیں جب اس کے ساتھیوں نے یہ باتیں سنی تو یہ سردار سے کہنے لگے سردار ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے ان سب نے اس ملدار آدمی کا سمان لیا اور ملدار آدمی کے گاؤں کی طرف چل پڑے یہاں پر آ کر انہوں نے اس کا دروازہ کٹ کٹ آیا تو کچھ ہی دیر میں یہ ملدار آدمی باہر آ گیا سردار نے ملدار آدمی سے کہا کہ اگر آپ برہ نمن آئیے تو ہم آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمیں سزا دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں پہلے آپ ہماری بات تحمل کے ساتھ سنیے گا اس نے جواب دیا کہ آپ مجھے جو بھی بات بتانا چاہتے ہیں وہ بلا ججک بتا سکتے ہیں سردار نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہم لوگ آپ کے گھر کی نگرانی کرتے رہے ہیں تاکہ یہاں سے چوری کر سکے جیسی ہی ہمیں موقع ملا ہم لوگ رات کو آپ کے گھر سے کافی قیمتی سمان لے گئے تھے جو کہ پوری طرح سے نجائش تھا ہم نے آپ کے گھر ڈاکہ مارا تھا اسی وجہ سے ہم آپ کا سمان واپس لٹانے آئے ہیں کیونکہ یہ آپ کی امانت ہے ہم آپ کو واپس دینے آئے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ زیادت ہی کی تھی اب آپ ہمیں جو بھی سزا دینا چاہے دے سکتے ہیں پھر سردار نے اپنے ساتھیوں کو کہا اس کو اس کا سمان واپس کر دو سردار کے ساتھیوں نے ملدار آدمی کے سامنے اس کے پیسے اور اس کا جو بھی قیمتی سمان تا سامنے رکھ دیا ملدار آدمی نے جب اپنے سمان دیکھا تو ہوش ہوا اور ڈاکہ سردار کو گلنے لگا لیا وہ اس سے کہنے لگا کہ آپ سیدھی راہ پر آ چکے ہو میرے لئے یہی کافی ہے اگر آپ سیدھی راہ پر نہ آتے تو میرا مال مجھے نہ مل پاتا اب میں آپ کو کوئی بھی سزا نہیں دینا چاہتا آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے میرا سمان واپس لٹا دیا ہے میرے لئے یہی کافی ہے میں آپ کو اپنی طرف سے ماف کرتا ہوں باقی جو حطہ آپ نے گئے ہے اس کی مافی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے بلا شک اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے ہیں ڈاکو سردار نے اس سے کہا آپ نے ہمیں ماف کر دیا ہے یہ آپ کا بڑا پن ہے اس کے بعد ڈاکو سردار اور اس کے ساتھی مسجد کی طرف چل پڑے مسجد میں آ کر ان سب نے سچے دل سے توبہ کی اس دن کے بعد وہ سب لوگ پانچ وقت کی نمازی بن گئے اور ایندہ کیلئے رسکے حلال کما کر کاری کا قصد کیا سب محنت مزدوری کر کے سیدھے راستے پر چلنے لگے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کا دل موم کرنا چاہے تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یہ تو انسان ہے کہ اپنے دل کو سخت بد آئی ہوئے ہیں اور شیطان کے راستے پر چلتا رہتا ہے جبکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلائے آپ پر جب بھی شیطان حاویخ ہونے لگے تو لہاولہ ورہا قوت پڑھ لیا کریں اسی طرح شیطان اسی وقت آپ سے دور ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی